آپ کا نام محمد یوسف قاسمی جنرل سکتر جمعیت علماء پنجاب ساڑھے دیش دی سب تو وڈی تے پرانی تا آرمیک جتھے بندی ہے جمعیت علماء ہند تے جمعیت علماء ہند والنوں آج زیلا موگا وکھے پریس کارنفرنس جڑی رکھی گئی ہے تا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنویں پارلیمنٹ دی وچے کے اندر دی سرکار نے ایک بل پیش کیتا ہے وکھے بورد دے بارے وکھے بورد دی جڑی پروپٹی ہے وہ ساڑھے بزرگاں نے ساڑھے پرکھیاں نے ساڑھے حوالے کیتی ہے جڑی صرف مسلمان نہ دے کمہ لئی ہی استعمال کیتی جائے گی مثلاً قبرستان ہون مسیطہ ہون یا اسے طرح اور زمینہ ہون پروپٹیاں ساریاں جنہیں بھی غریب نے یا یتیم نے یا ضرورت مند لوگ نے وکھے بورد دی انکم دے ذریعے انہ سارے لوگاں دی مدد کیتی جان دی ہے اور جدہ شروع منی گردوارہ پربندگ کمیٹی ہے یا چارتہ ہم نے وہ اپنا اپنا نظام چلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں او دے وچ جدہ کوئی مسلمان ممبر نہیں بن سکتا اسی طرح وکھ بورد جڑا ہے اے مسلمان نہ دا تو آرمی کی دارہ ہے اے دے وچ کون نون مسلم ممبر نہیں بن سکتا سرکار جوندی ہے کہ اے دے اندر وہ دخل اندازی کر کے نون مسلم لوگاں نو شامل کرے اور جڑی یہاں پروپٹیاں دی ذمہ داری ہے او علاقے دے ڈی سیاں دے حوالے کرے اس دی اسی سیرے تو نکھیدی کر دیا دیش دا مسلمان یا جمعیت علمہ ہنجڑی ساڑی جتے بندی ہے اے نو کسے بھی صورت برداشت نہیں کرے گی ایک گنڈا کر دی ہے ایک تک کا ہے گنڈا کر دی دینا دیش نہیں چل سکتا دیش صدیان تو پیار محبت نل چل دا ہے پیار اور محبت نل ہی چلے گا اس لئے ہی سرکار نو اے چتاونی دینا چاونے ہیں کی مسلمان نو سڑکاؤں پر اترن تو مجبور نہ کرو اگر ایسی حالات رہے تا دیش ترقی والتا کی بدنا ہے ہور زیادہ بربادی دی طرف جا رہا تا آن آل سمیچ جائے گا ایک دفعہ پہلا دیش دے ٹکڑے ہو چکے دیش دا مسلمان کدی ہے نہیں چوندہ نہ ہی کدے چاہے گا کی دیش دا نقصان ہوئے ہیں دیش دے ٹکڑے ہون کیونکہ مسلمانہ نے بے شمار کربانی اور شاہتہ پیش کر کے اس دیش نو آزاد کرایا جمعیت علمہ ہندہ اہم کردار اس دیش دی آزادی دے بچ رہا ہے اس لئے اسی اپنی آخان دے سامنے دیش دے اے حالات نہیں دے سکتے سرکار نو سین اے مطالبہ کر دی ہیں کہ وہ جلدی تو جلدی اس بلو واپس لڑے اگر بلو واپس نہیں بھی ہندہ تو مسلمان دوسرا سٹینڈ لینڈ کے دوسرا قدم چکن گے لیکن اسی اس بلو کسے بھی صورت منظور نہیں کرنے اگلا رکھے ہی ہے کہ جڑے ساڑے دیش دے پریزیڈنٹ نے جمعیت علمہ ہندے وہ جڑی ہدایت جاری کرنگے اس دے مطابقی پورے دیش دے اندر جڑا انشاءاللہ کم گتا جائے گا باقی میں انہوں پہلے ہی دس ہے کہ کسے بھی صورت دے اندر اے بل منظور نہیں کرنگے اسی انہوں برداشت نہیں کرنگے کیونکہ پہلا بھی بہت زیادے تکے ہو چکے ہیں کہ دیش دیاں کٹ گندیاں دے اوپر اتیہ چار ہندے نے کہ دے گردوارہ دے اوپر حملے ہو رہے ہیں کہ دے مزارہ توڑیاں جاری ہیں کہ دے مسیطان اٹھایا جارہے ہیں کہ دے مسلمانہ نے پڑھ کے مارے اور کٹیا جارہے ہیں جان تو مارے ختم گتا جارہے ہیں ہاں جی میرا نام ہے وسیم اکرم قاسمی اور میں جمعیت علمہ زلہ سنگرور سے تعلق رکھنے والا آج کیا مقصد ہے پریس کانفرنس آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو وقف ایک دو ہزار تیرہ میں چھیڑ کھانی کی جا رہی ہے ہم اس کو کسی بھی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے قبول کرنے کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ کے چینل کے مادہم سے اپنے میڈیا صلاحکار اور میڈیا پترکار بھائیوں کے ذریعے سے یہی پیغام سب لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے یہ مسلمانوں کے مدہبی معاملات میں ایک طرح کی دخل اندازی ہے اور ہمارے ملک کا آئین یعنی ہمارا کونسٹیٹوشن کسی کو بھی اس چیز کا عدیقار نہیں دیتا کہ وہ کسی کے مدہبی کسی کے دھارمک معاملات میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی کرے لیکن سرکار اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان میں آپسی نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے آئے دن اس طرح کے مدے چھیڑتی رہتی ہے اور اس طرح کے پروگرام بناتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک پلیٹ فورم پر اکٹھے نہ ہو سکے باقی یہ ہے کہ جہاں تک جنتہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے درمیان ہمارے درمیان اور جتنے بھی لوگ جو شہر یہ بستی میں بستے ہیں وہ چاہے کسی بھی درم سے تعلق رکھنے والے ہوں سب کے سب آپس میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں کسی کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہتے ہیں اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں لیکن سیاسی لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ہمارے دیش کے اندر بسنے والے خاص طور پر جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر کے نہ رہے ہیں اس لیے وہ اس طرح کے پروگرام لاتے رہتے ہیں ہمارا آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو چینجز کیے جا رہے ہیں وقف بل میں وقف بل لاکر کے سرکار جو چینجز کر رہی ہے وقف ایکٹ میں ہم اس کی سرے سے اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کو منظور نہیں کرتے ہیں محمد خلیل صدر جمیت علمہ پنجاب ہماری آج کی یہ پریس کانفرنس وقف کے اس تعلق سے ہے جو وقف میں ترمیم کرنے کے لئے پچھلے مہینے میں پارلی میٹر میں پیش کیا گیا ہے اور وقف وہ پراپارٹی اور وہ جائدادیں ہیں جو مسلمان اپنے بھانجوں کے فائدے کے لئے مساجد کے لئے مدارش کے لئے خبرستانوں کے لئے بیوہ عورتوں کے لئے اللہ کے نام کرتے ہیں اور ان جائدادوں کو صرف مسلمانوں کے لئے وقف کیا جاتا ہے اور مسلمان ہی اس کے ذمہ دار اس کے متولی اس کے وارش ہوتے ہیں اور مسلمانوں ہی کے فائد کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن اس بل کے اندر جو یہ ترمیم کی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں کو ہٹا کر کے دوسرے بھائی چارے کے لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے اور سرکار اس کے اوپر قابض ہو کر مسلمانوں کو اس پراپٹی سے ان جائدادوں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لئے مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری پراپٹی کو ہماری جائدادوں کو کسی بھی طریقے سے خرد برد کیا جائے یا ہمیں اس کے فائدے سے محروم کیا جائے ہم جب تک اس بلکی بلکی واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک اس کوشش کو جائے دکھیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بلکی واپسی نہیں آجائے آنے والے سمیمے آپ کیسے لگے جائے آنے والے سمیمے جیسے ضرورت ہوگی اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے فیلحال ہم میڈیا کے ذریعے سے سرکار کو چکننا کر رہے ہیں اور آگا کر رہے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے میمورنڈ بھی انگیسی حضرات کو بھیش کر رہے ہیں اور ایم پی حضر ایم پی حضرات سے بھی ملاقات کر رہے ہیں تاکہ ہماری آباد ہماری اس بلک کے خلاف اٹھائی جائے اور ہمارا یہ جو حق مر رہا ہے اس کو ہمیں دلوائے جائے اور اس بلک کو واپس لیا جائے ہماری اس بلک کو واپس لیا جائے